السلام علیکم جی میرے نام ہے ڈوکٹر فرکان عریف اور آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ آپ ایک فیمل ڈوک کو کس طرح سے ہیٹ کے اندر لے کے آ سکتے ہیں جو کافی عرصے سے ہیٹ کے اندر نہیں آئی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ساری چیزیں ہیں اس کے فیکٹرز جو اس کے ہیٹ کو افیکٹ کرتے ہیں اس کے ہیٹ سائیکل کو ڈسکس کریں گے کیا کیا پروبلمز ہو سکتی ہیں ان ساری پروبلمز کے سلوشن بھی ہم لوگ اس ویڈیو کے اند پہ ڈسکس کریں گے ہم لوگ ہر پروبلم کے ساتھ ساتھ اس کا سلوشن بھی انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیں گے ہوفیلی آپ کی ویڈیو کانفی انپرومیٹیو لگے گی پلیز ویڈیو اند تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی چیز بھیس نہ کریں آپ سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں کہ جو فیمیل ڈوگ ہے وہ کب ہیٹ میرے گی اور کتنی بار ہیٹ میرے گی اس کا سائیکل کیا ہوتا تو جو فیمیل جو ڈوگ ہے وہ آلگموز بارہ مہینے کے اندر اپنی فرس جو ہیٹ ہے وہ شو کر دیتی ہیں سم فیمیل جو ہوتی ہیں وہ آٹھ میں مہینے پہ بھی فریمیچور ہیٹ شو کر دیتی ہیں ایک تھم جو رف رول وہ ہی ہوتا ہے کہ اینیمل دو سال میں تین بار ہیٹ میں آتا ہے تو اس کا جو چھے مینے کا آلماست گیپ ہوتا ہے ایک ہیٹ سے دوسری ہیٹ کا کچھ لوگ یہ ہوتا ہیں کہ ابھی ایک ہیٹ گزری ہے اس کو تین مینے بعد ہی ڈوگ کو لے کے آ جاتے ہیں کہ جی ابھی فیمیل ہیٹ کے اندر نہیں آ رہی کافی عرصہ ہو گیا ہے تو پہلا تو یہ ہے فیزیولوجیکل ہی اس کا سٹرکچر ہے اس نے آنا ہی چھے مینے بعد ہے سمٹی میں آٹھ مینے دے جاتے ہیں انیمل تو وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر آپ کا جو فیمیل ڈوگ ہے وہ ڈیڑھ دو سال یہاں سال ایک ہو گیا ہیٹ میں آئی تو پھر آپ کو کنسرن ہونا چاہیے کہ فیمیل ہیٹ میں نہیں آ رہی تو ہمیں اس کی پروبلم کی طرف جانا چاہیے دوسرا میجر مسئلہ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیمیل ہے اس کی ہیٹی ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے جو میجر مسئلہ میری نظر میں وہ یہ ہے ہیٹ ڈیٹیکشن کا ہے کہ فیمیل ڈوگ کو ہیٹ ڈیٹیکٹ کرنا ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ایشو ہوتا ہے ہماری سرونٹس ہوتے ہیں بسیکلی جو ڈوگ کو ابزار کر رہے ہیں تو وہ لوگ ہیٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے تو یہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ فیمیل ہیٹ میں آتی ہے گزر جاتی ہے اور پتہ نہیں لگتا نو دن کا سائیکل ہوتا ہے جس میں آپ کو بتا لگ جائے گا کہ فیمیل ہیٹ کے اندر ہے یا نہیں ہے تو اس نو دن کے اندر آپ کو جو ہوتی ہے وہ جو ہے کمپلیٹ ابزرویشن ہے اس کی فیمیل کی رکھنی چاہ پڑتی ہے سرونٹس کرنے پڑتی ہے چیک کرنا پڑتا ہے کچھ فیمیل کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جانیٹیریز کو لکھ کرتی رہتی ہے جو بریڈنگ ہوتی ہے جو ایک سائن ہوتا ہے کہ فیمیل ہیٹ میں آگی بھی وہ فیمیل اپنے جانیٹیریز کو لکھ کرتی رہتی ہے تو اس کے جو بلڈ ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا پتہ نہیں لگتا ہے کہ بلڈ سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا کیونکہ جو پہلا ہم لوگ جو ایسی لے من تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فیمیل ہیٹ میں تاب آتی جب وہ بلڈ سٹھانگنا شروع کر دیتی ہے تو وہ فیمیل اگر اپنا بلڈ ڈک کرتی رہے گی تو آپ کو کیسے پتہ لگے کہ وہ ہیٹ کے اندر آگی ہے دوسرا جو جانور ہیں کچھ لوگ ہمارے لون کے اندر جانور رہتے ہیں کچھ اوپن رہتے ہیں یا کچھ کو مٹھی کے اوپر باندھا ہوتا ہے تو جب بھی فیمیل جو بریڈنگ سٹارٹ کرتی ہے سپورٹنگ سٹارٹ کرتی ہے تو بلڈ جو ہے وہ مٹھی کے اندر جذب ہوتا رہتے ہیں کیسے جانسے مٹھی کے اندر ابزورب ہوتا رہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ فیمیل ہیٹ میں آئی بھی تھی یا نہیں آئی بھی تھی یا سمنا ہے آپ کو بہت اینڈ پر پتہ لگتا ہے موسٹ اوپنی ٹائم تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ جو لون کے اندر بلڈ پڑا رہے ہو کسے نظر آئے گا یا مٹھی کے اوپر اگر آپ کی فیمیل رہ رہی ہے تو وہاں پہ بلڈ جو ہے وہ ابزورب ہو جائے گا تو وہ ایک میجر کنسرن ہوتا ہے جو ہیٹ ڈیٹیکشن بھی ایک بہت زیادہ ضروری ہے کچھ لوگ ہیٹ ڈیٹیکشن کی بجا سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہی ہماری جو فیمیل ہے وہ ہیٹ کے اندر نہیں آ رہی ہے تو ہیٹ ڈیٹیکشن کریں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہم لوگوں کو زیادہ تر فیس کرنا پڑتا ہے ہیٹ ڈیٹیکشن یا ڈاکٹر ہمارے پاس جو کمپیٹس آتی ہوں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہیٹ کس طرح سے ہے فیمیل کو کہاں رکھنا ہے اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے یا اس کی ہیٹ کیسے ڈیٹیکٹ کرنی ہے تو ہیٹ ڈیٹیکشن موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے ہیٹ ڈیٹیکشن بھی اگر ایشو نہیں ہے تو اس کے بات جو میجر ایشو ہوتا ہے ہمارے جو آنرز کا بہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو دوگ کو فیڈ ہے وہ پر اوپر نہیں دے رہے ہم لوگ انہیں موسٹ وی تائم دوگ کو روٹی کو پر لگایا ہے روٹی ڈالتے جا رہے ہیں ڈالتے جا رہے ہیں شروع سے روٹی ڈالتے جا رہے ہیں دول یا اس کی جو یہ روٹی ہے یہ انسان کی خوراک ہے یہ ڈوگ کی خوراک نہیں ہے یہ اس کے نیوٹرینٹس جو اسینشل وائٹیمنٹس ہیں یوں امائنو ایسٹڈز ہیں ان کو پوری نہیں کرتی روٹی جو ریکوائرمنٹ ہے جو ریپرڈکشن سسٹم ہے اس کے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بوڈی کے سب سے لیسٹ کنسرن ہے بوڈی اپنے سارے جیسے ہی ایک اپٹیمنٹ سٹیٹ پہ ہوگی تو ریپرڈکشن سسٹم کی طرف جو آپ بوڈی کا فوکس جاتا ہے اگر آپ کی بوڈی میں کسی طرح کی ڈیفیشنسیز ہیں تو بوڈی کا فوکس ریپرڈکشن کی طرف سے ہٹ جاتا ہے تو فیمیل کی جو نیوٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ایپورٹن ہے آپ روپر اس کو بیرنس ٹائٹ دیں اس کے اندر پروٹین ہوں کاربوہیڈریٹس ہوں فائبرز ہوں اور ایک اچھی گوالٹی کی پروٹین آپ اس کو دیں تو آپ کے یہ جو ایشو ہیں ہمارے ہیٹ ویڈیٹی ڈیشوز جو ہوتے ہیں یہ بھی ایشو کافیت تک ریزول ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سیکنڈ فیکٹر ہوتا ہے جو میجر سیکنڈ فیکٹر ہم میں اس کو کہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بیلنس ٹائٹ ہی نہیں دے رہے ہوتے فیمیل کو اگر اس کی ہائی ہیلتھ جو ہے پروپر جو ہے سٹیٹ میں نہیں ہوگی تو فیمیل کبھی بھی ہیٹ کے اندر نہیں آئے گی ہیں سم ٹائم ہیٹ میس کرے گی ہیں انیسٹریس کے اندر چلی جائے دو فیکٹر ہم نے دیکھتی ہے ہیٹ ڈیٹیکشن ایک ایشو ہے دوسرے ہے نیوٹریشن تیسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو اینیمل ہے وہ کسی طرح کی کسی کرونک ڈیزیز کے اندر مبتلا ہے اس کو کوئی فنگر انفیکشن ہے کوئی مائٹس کا انفیکشن ہے کوئی کھارش ہے کوئی یا کوئی انٹرنل پیراسائٹس ہیں یا بلڈ پیراسائٹ کا انفیکشن ہوا ہے جو کافی کرونک سٹیج پہ ہے کسی طرح کی کرونک انفیکشن کے اندر جو فیمیل ہے وہ اپنا مائٹس رس سائیکل شو نہیں کرے گی تو آپ نے پہلے تو یہ جسٹ اگر آپ کی دونوں چیزیں ہیٹ ڈیٹیکشن صحیح ہے فوڈ مینجمنٹ ٹھیک ہے تو آپ نے جس پھر دیکھنا ہے کہ اس کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہے کرونک اس کے ورم دیورمیں آپ نے کی لیا ہے اس کے بلڈ پیراسائٹ کا ٹیسٹ کریں کہ اس کے بلڈ پیراسائٹس تو نہیں ہے اس کے اندر یا کوئی فنگر انفیکشن تو نہیں ہے یا اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو ہم اپنے کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں جس میں آپ سٹیرویڈ کے اوپر فیمیل جو ہے اس کو رکھا ہوتا ہے کہ میڈیسن کچھ بیماری ہیں جیسے سٹیرویڈ اس کے لیے سٹیرویڈ بہت زیادہ ضروری ہے تو جس جو آپ فیمیل سٹیرویڈ کے اوپر ہوگی اس کا ہیٹ سائیکل بریک ہو جائے گا وہ ہیٹ کے اندر نہیں آئے گی تو تیسری چیز آپ یہ کنسیڈر کریں گے چیک کریں گے کہ فیمیل جو ہے آپ کی اس کو کسی طرح کا کوئی انفیکشن تو نہیں ہے یا کسی وہ ایسی میڈیسن کے اوپر تو نہیں ہے جس کی انفلنس میں وہ ہیٹ کے اندر نہیں آ پا رہی ہے اس کے بعد جو ہمارا فوکس ہوگا وہ ہوگا کہ اگر یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں اگر آپ اس کو ہیٹ دیکشن پروپر کر رہے ہیں اس کو پوڈ بیلنس دے رہے ہیں کوئی انفیکشن نہیں ہے تو اس کیس کو ہم لوگ ایز ایک لینکل کیس لے دیتے ہیں ہم لوگ پھر اس کے جو ایک تیمینیشن ہیں وہ اس کے بلد ریپورٹس ہیں وہ کرتے ہیں اس کے آلٹرا سامنز وغیرہ پروفارم کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ دیکھ سکیں کہ فیمی ڈیوٹرس کا سٹیٹس چیک کریں اس کی آوریز کا سٹیٹس چیک کریں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ کوئی جنیٹک ڈیفیکٹ تو نہیں ہے یا کسی انفیکشن ٹرنل انفیکشن کی وجہ سے جو کہ ڈائیگنوز ابھی نہیں ہوا وہاں فیمیل اس کی وجہ سے ہی میں نہیں آ رہی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے پاس اگر کوئی اس طرح کہ یہ ساتھ ہے تو ہم لوگ اس کی ہسٹری سب سے پہلے تو یہ چیزیں تینوں چیزیں ہم لوگ اس کی رول آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیٹ فیکیل کے جب ہموں کو لیتے ہیں تو اسکے ہم لوگ بلد پروفائر کرواتے ہیں اس کے اعتافانڈ وغیرہ پرفارم کر کے تو ہم لوگ اس کو سم ٹائم اگر آوریز کے اندر کوئی شو ہے یا آوریز رون فنکشنل ہو گئی ہے تو ہم لوگ اس کا سٹیرویٹس کے ساتھ ٹریٹمنٹ سٹار کرے اس کو آوریز کو فنکشنل کرواتے ہیں اس کو سمٹم جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جو ہی میں دو تیم بار ہیٹ میں نہ آئے تو اس کی جو آوریز ہائے آن فنکشنل ہو جاتے ہیں تو آپ ان آور بھی اس کو فنکشنل کرانے کے لیے سمٹھائمز ٹیرویڈز یوز کرنے پڑھتے ہیں یا ڈیفرنٹ میڈیسنز یوز کرتے ہیں اگر کوئی انفیکشن ہے تو ہم اس کو انفیکشن کو کاؤنٹر کرتے ہیں اگر یوٹرس کے اندر کوئی ایشیو ہوا ہے تو ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی فیمیل کو پہلے جی تین چیزیں ہیں اس کو روارٹ کر لیں اس کے بعد آپ لوگ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا آپ لہور میں ہیں یا لہور سے باہر سے گئی سے لے کے آنا چاہ رہے ہیں یا آن لائن کنسلٹیشن اگر آپ ہم سے لیتے ہیں تو ہم لوگ آپ کو گائیڈ کریں گے فردر یا آپ کس طرح تھی اس کو فیمیل کو اپنی بیٹ کے پاس لے کے جائیں یا کیا کیا ٹیسٹ آپ ہم سے کروائیں ہیں اور ریپورٹس کو ہم لوگ مقبائیں گے اور آپ سے ہم لوگ کے اس ڈیٹیل میں ڈسکریشن کریں گے کہ آپ کی فیمیل کو اپنی بیسٹ پوسیبل جو ایفرٹس ہیں وہ لگا کے اس کو فیمیل کو ایٹ کے اندر لے کے آئیں گے آففلی آپ کو یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کا اس ٹوپک کے ریلیٹیڈ کوئی کوئی کوئیسٹن ہے جو کہ ہم لوگ نے اس ویڈیو کندر مس کیا ہے تو اس کو کمنٹ بوکس میں منشن کریں میں بھی ہم اس کے اوپر دوبارہ ویڈیو بنائیں ہیں اسی کو اس کا پارٹ ٹو لے کے آئیں یا اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ ہماری ویڈسیپ پہ ہم پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر اگر آپ ہیں تو آپ ہم سے ویڈسیپ کے طرح کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم آپ کے جو کیس ہے اس کو لٹیل میں سٹیڈی کریں گے اور آپ کو اس کا انپوٹس دیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی فیمیل کے لیے پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ